اسلام علیکم دوستو اردو پیڈیا میں خوش آمدید ناظرینِ گرامی اسرائیل میں دیوارِ گریہ کے نیچے سے خفیہ سرنگیں برامت یہ سرنگیں کہاں جاتی ہیں؟ کیا یہودیوں نے تابوتِ سکینہ تلاش کر لیا ہے؟ اور حالیہ جنگ آخر کس خفیہ مقصد کے لیے لڑی جا رہی ہے؟ یہودی آنے والے دنوں میں کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم آپ کو خفیہ سرنگوں اور دجال کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں معزز خواتینوں حضرات تاریخی شواہد کے مطابق اور یہودی مذہبی رہنماؤں کے نکتہ نظر سے دیوارِ گریہ اہلِ یہود کے ہاں تباہ شدہ ہے حیقلِ سلمانی کی آخری نشانی اور آخری دیوار ہے اس دیوار کی تعمیر حضرت دعود علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی اور حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی یہی وجہ ہے کہ اسے حیقلِ سلمانی کہا جاتا ہے حیقلِ سلمانی کی یہ دیوار جسے آج کل یہودی دیوارِ گریہ کہتے ہیں اس کے سامنے یہودی زاروں کتار روتے ہیں اور حیکل سلمانی کی تباہ حالی پر اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہیں لیکن یہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے کیونکہ یہودی دراصل دیواریں گریہ کے نیچے سرنگیں کھود رہے ہیں اور خفیہ طریقے سے کھدائی کی جا رہی ہے حالیہ جنگ ان خفیہ سرنگوں اور دجال کے آپس میں تعلق نے دنیا کو حیران کر رکھا ہے سرنگیں کھودنے کی اہم وجہ جے ہے کہ اول تو مسجد اقصہ کی بنیادوں کو کمزور کیا جائے اور دوم تابوت سکینہ کو تلاش کر لیا جائے کیونکہ یہودی اقائد کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ مسجد اقصہ اور حیکل سلمانی کے نیچے کہیں دفن کیا تھا اور اس قیمتی صندوق میں انبیاء کے مقدسات کے علاوہ یہودیوں کی اصل کتاب موجود ہے جبکہ یہودی ربی کہتے ہیں کہ اگر تابوت سکینہ یہودیوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ دنیا پر حکمرانی کریں گے یہی وجہ ہے کہ یہودی اس تابوت کو ڈھونڈنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز حد پار کر رہے ہیں اور اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہودی مسجد اقصہ پر قابض ہیں یہودیوں نے واضح کیا کہ مسجد اقصہ کو شہید کر کے یہاں حیکل سلمانی کی تعمیر کی جائے گی گزشتہ دنوں ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں دیوار گریہ کے نیچے خفیہ سرنگوں کا ایک جال دکھایا گیا اور جب اس پر تحقیق کی گئی تو حیران کن انکشافات سامنے آئے دوستو یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دیوار گریہ کے نیچے کیا ہے یہودیوں کے ہاں تابوت سکینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ اسے اپنے لیے ویسے ہی تسکین کا باعث سمجھتے ہیں جیسے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ اسی دیوار گریہ کے نیچے اس کی بنیاد کے اندر موجود ہے یاد رہے کہ دیوار گریہ دراصل پینتیس پتھروں کی تیہوں پر مشتمل ہے ان میں سے اٹھائی زمین سے اوپر ہیں اور سترہ زمین کے اندر ہیں جو حضرت دود علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر کی گئی دیوار گریہ کی اونچائی انی سے چالیس میٹر ہے یہ کہیں اونچی ہے اور کہیں نیچی اس میں چار بڑے پرانے دروازے اور پرانے پتھر ہیں اس کی ایک جانب براک گلی موجود ہے جو چھتیس میٹر طویل اور تین اشاریہ چھ میٹر چوڑی ہے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہی گلی ہے جہاں مہراج کے سفر پر جانے سے پہلے سید دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری یعنی براک آ کر رکا تھا اور پھر یہی سے سفر کا آغاز ہوا تھا جب سے یہودیوں نے عالمی طاقتوں کی مدد سے اس علاقے پر قبضہ کیا اس وقت سے یہودی مسلمانوں کو وارننگ دے رہے ہیں کہ وہ مسجد اقصہ کو شہید کر کے یہاں حیکل سلمانی تعمیر کریں گے جبکہ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصہ قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے تنازیہ کھڑا ہوا جو برسوں سے جاری ہے حال ہی میں یہ انکشاف سامنے آیا کہ یہودیوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا جس کے تحت دیوارے گریہ کے بیس میٹ سے سرنگے کھوننے کا آغاز کر دیا گیا ہے دراصل یہودی عبادت کے مقصد سے دیوارے گریہ کی بیس میٹ میں جاتے ہیں اور اس عمل کو اپنے لیے انتہائی مقدس جانتے ہیں اس کی آڑ میں خفیہ طریقے سے دیوارے گریہ کے نیچے سرنگے کھوننے کا سلسلہ شروع کیا گیا جس کا مقصد تھا کہ کسی طرح سے مسجد اقصہ کی مریادوں کو کمزور کیا جائے تا کہ یہ مسجد خود بخود مندم ہو جائے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہودی اس مشن میں کامیاب نہیں ہو پائے اور اپنی مقروح چالوں کے باوجود مسجد اقصہ کو نقصان نہیں پہنچا سکے دوستو تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یرشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ تین بڑے مذاہب اور قوموں یعنی مسلمان عیسائی اور یہودی تینوں کے لیے اہمیت کا باعث ہے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اس وقت سے یہ مقام مسلمانوں کے لیے بے پناہ عزت و مقام رکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ قبلہ اول صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہود و نصارہ سب کے لیے یقصان اہمیت کا حامل ہے یہودی عقیدے کے مطابق ان کے آخری بادشاہ یعنی دجال کا ظہور بھی یہی سے ہوگا جبکہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی سلیب پر چڑھایا گیا تھا اسی وجہ سے عیسائی بھی اس مقام کو بہت اہمیت دیتے ہیں جبکہ یہودیوں کے لیے یہ شہر اس لیے بھی مکندس ہے کائنات کی تخلیق ہوئی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قرمانی یہی تیار کی اس کے علاوہ یہودیوں کا عظیم موبد حیکل سلیمانی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا وہ بھی یہاں موجود تھا جس کو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے 586 قبل از مسیح میں تباہ کر دیا لیکن اس کی بیرونی دیوار یعنی دیواریں گریہ چھوڑ دی یہودیوں کے مطابق ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میں صرف یہودیت کا بول بالا ہوگا اور اسرائیل اس کا مرکز ہوگا اس لیے یہودی حیکل سلیمانی کی تعمیر اور توسیح کرنا چاہتے ہیں اسی بنا پر یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کرے جس کی بنا پر وہ فلسطین پر تو قابض ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ وہ شام، مصر اور اردن پر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اسی سازش کو مدن نظر رکھتے ہوئے اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر عرب کی سائلی پٹی میں مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی کروائی اور اب اس سازش کا آخری مورا استعمال کرتے ہوئے بیت المکندس کو اسرائیل کا دار الحکومت بنانا چاہتا ہے ناظرین گرامی قرآن پاک احادیث اور تاریخی حقائق سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کئی مواقع عطا فرمائے مگر وہ بدعمالیوں میں گھرے رہے چنانچہ بطور سزار نافرمان یہودی قوم کو پوری دنیا میں منتشر کر دیا گیا اس کے بعد عیسائی قوم نے یہودیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے پھر مسلم قوم کا ظہور ہوا اور مسلمانوں نے بیت المکندس فتح کر کے حرم شریف کی مکندس حیثیت بحال کر دی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو بھی سہارا دیا اور ان کو ترقی کے مواقع فراہم کیے عالمی منظرنامے پر بیسویں صدی میں یہودی دوبارہ دنیا میں اہم قوم بن کر ابرے اور معاشی اور اسکری طور پر طاقتور بن کر ان اسرائیلی کتوں نے مسلمانوں کے تمام احسانات فراموش کر ڈالے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ برطانیہ اور اس وقت کے سوویت یورین اور حالیہ روس سمید دیگر بڑے ممالک نے سہونی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا آج یہی اسرائیلی حکمران طاقت کے بلبوتے پر فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں نیز مسلمانوں کے قبلہ اول جانی مسجد اکسا اور دیگر اسلامی تعمیرات کو شہید کر کے تیسرا حیکل بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں اگر ابھی بھی امت مسلمہ خواب غفلت سے نہ جاگی اور مسلمان بدستور بامی اختلافات کا شکار رہے تو انتہا پسند اسرائیلی حکمران اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگمان